مہترم جناب چندربان خیال صاحب اور ابھی فی الوقت مدھے پردیس اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں تو ابھی حالی میں پانچ شیئے منہ پہلے ان کا تقرر عمل میں آیا مدھے پردیس اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہو چکے ہیں تو ہم تمامی حجرات کو ان کو مارکباد پیش کرتے ہو بہت بہت مبارک السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اس خصورت محفل کو انقاد کے لیے مہترمہ غوثیہ سلطانہ صاحب کو اور ڈاکٹر مولا بخص صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ انٹرنیشنل کانفرینس اور انٹرنیشنل مشاہرہ جس طرح سے انقاد ہو رہا ہے اس کے لیے میں صرف مبارک بات ہی دے سکتا ہوں اور کیا تعریف کروں میں آپ لوگوں بھی جو سنا میں نے جتنے بھی لوگوں کو سنا اچھا لگا مجھے بڑی زی علم تقریریں تھی سبھی حضرات کی جہاں تک ستارتی خطبے کا سوا ہے تو میں کیا بتاؤں میں کوئی بہت بڑا دانشور نہیں ہوں اسلامی اسکالر نہیں ہوں ایک ادنا سا پرستار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرابا 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 ماشا اللہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس موقع پر خطبے کی بجائے میں آپ کو اس خطبے کی یاد دلارہا ہوں جو رسول اللہ نے اجتال 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 موقع پر کہا تھا خطبہ دیا تھا اور وہ خطبہ جو ہے ایک ایسا شارٹر ہے انسانی حقوق کا کہ جس کی مثال دنیا میں شاہدی کوئی دوسری ہو اور اس کی آفادیت اس کی اہمیت رہتی دنیا تک قائم رہے گی کبھی ختم نہیں ہونے والے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس خطبے میں جو کہا گیا ہے جو ہدایتیں انسان کو دی گئی ہے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور اس پر اگر عمل کیا جائے ثابت قدمی کے ساتھ تو یہ دنیا جنت بنتے تھیر نہیں بے شکر تو میں نے میں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں مشاعروں کا تو آدمی ہوں نہیں جیسا کہ سب یہ مولا وقت جانتے ہیں ہاں ہاں مشاعر تو نظم اللہ ہم لوگاں سننا چاہیں گے ہم لوگاں سننا چاہیں گے صرف میں جی وہ خطبہ میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے جو صلی اللہ علیہ بس وہی سمجھ لیجئے کہ وہ خطبہ ہی سب کچھ ہے اور میری کیا عوقات کہ میں کوئی خطبہ دوں یا کچھ کہوں آپ تو سبھی لوگ زی علم ہیں دانشور حضرات ہیں بہت کچھ جانتے ہیں اسلامیات کے بارے میں رسول اللہ کی صیرت کے بارے میں سبھی کچھ جانتے ہیں میں تو ایک معمولی سا عقیدت مند ہوں زیادہ کچھ جانتا نہیں ہوں صرف عقیدت ہے اور یہ عقیدت ہی اس نظم کی بنیاد ہے باقی میرا عرشاد اکرام ملائلہ فرمائیں عطا ہو عطا ہو مسلمانوں کی بھاری بھیل کا ایک دل نشی منظر موسلمانوں کی بھاری بھیل کا ایک دل نشی منظر ہما تنگوش ہر مسلم مخاطب آپ ممبر پر خدا نے اپنا وعدہ آج پورا کر دیا دیکھو اسے تم بھول مت جانا یہ احسان سر پر دھر رکھنا اسے تم بھول مت جانا یہ احسان سر پر دھر رکھنا کہ میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا باہ میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا کہ میرے بات بہدت کی روایت کے امی تم ہو جہاں میں دین کی اور میری امت کے امی تم ہو نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یقتہ نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یقتہ ہماری زندگی اور جہد کا مقصود وہ یقتہ وہی خالق وہی مالک بنایا خاک سے انسان حدوں میں قید ہیں سب اور لا محدود وہ یقتہ وہی قادرِ مطلق وہی قائم وہی دائم وہی ہے قادرِ مطلق وہی قائم وہی دائم وہی آغازِ دنیا ہے وہی انجام دنیا کا کبھی بھی اپنے رب سے کبھی بھی اپنے رب سے تم نہ خود کو بے خبر رکھنا میری ہر بات بھی تم لوگ فیل سے بات سلامت رہیے سلامت رہیے سنو سنو اب بھول کر بھی کافرانہ کام مت کرنا سنو اب بھول کر بھی کافرانہ کام مت کرنا خلافِ حکمِ رب العالمی اقدام مت کرنا ابھی شیطان ہے مایوس لیکن حوث لازم ہے کسی غفلت سے تم اسلام کو بدنام مت کرنا رہو گے دین کے پابند دنیا میں تو دیکھو گے رہو گے دین کے پابند دنیا میں تو دیکھو گے ریاکاری فریب و مکر سے تم دور ہو کوسوں جہاں میں صرف راہِ راہ جاری سفر رکھنا میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باند کرنا موسلمان موسلمان یعنی مومن سب کے سب ہیں بھائی آپس میں موسلمان یعنی مومن سب کے سب ہیں بھائی آپس میں عرب ہو یا عجم کوئی نہیں ہے پیش آپس میں جسے تقوی کی دولت مل گئی وہ برطروالہ بھگرنا سب برابر ہیں جہاں شاہو بیکس میں بھگرنا سب برابر ہیں جہاں شاہو بیکس میں کبھی سبھی اولاد آدم ہیں سبھی کا حق بھی اقصہ ہے کبھی اولاد آدم ہیں سبھی کا حق بھی اقصہ ہیں کسی بھائی سے اس کا مال جبرنچین مت لینا پشادہ دامنِ دل صاف اور ستری نظر رکھنا میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باند کریں ماشا اللہ سبحان اللہ اگر راہِ صداقت سے اگر راہِ صداقت کو ذرا بھی بھول جاؤگے کسی صورت سے نہ پاؤگے قیامت آئے گی ایک دن حسابِ زندگی ہوگا عمل کا لمحہ لمحہ تم گنوگے اور گناوگے عمل کا لمحہ لمحہ تم گنوگے اور گناوگے نہ گمراہی کی زد میں آکے حق سے دور ہو جانا نہ گمراہی کی زد میں آکے حق سے دور ہو جانا نہ باہم قتل و خونکی وارداتوں میں اُلھجنا تم صداقت کا اُجالا ساتھ اپنے عمر بھر رکھنا میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا غلاموں غلاموں یعنی اپنے خادموں سے پیار کرنا تم مان گیا آپ غلاموں یعنی اپنے خادموں سے پیار کرنا تم تم ہمیشہ بھائی جیسے انس کا اظہار کرنا تم کبھی احساس ان کو کم طریقہ ہونے مت دینا کبھی احساس ان کو کم طریقہ ہونے مت دینا سلوکِ سخت سے اپنے نہ ان کو خار کرنا تم وہی پہناو ان کو بھی جسے تم لوگ خود پہنو وہی پہناو ان کو بھی جسے تم لوگ خود پہنو وہی کھانا انہیں دینا جسے تم لوگ خود کھاؤ محبت کے شجر کا نیک سایہ سربت سر رکھنا میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کرنا زندہ بات امانت میں امانت میں تمہاری ایک نسبل این ہے عورت خدا اور آدمی کی سوچ کے مابین ہے عورت اسے مجبور مت کرنا اسے محبور رکھنا تم تمہاری خواب گاہوں اور گھر کا چین ہے عورت ہمیشہ پیش آنا خوش دلی اور خوش کلامی سے ہمیشہ پیش آنا خوش دلی اور خوش کلامی سے حقوق اللہ نے اس کے بھی تم پر کر دیئے واجب تم اس کی غیر پروائی پر سختی سے نظر رکھنا میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا تمہارے درمیاں میں اصل ایمان چھوڑ جاتا ہوں تمہارے درمیاں میں اصل ایمان چھوڑ جاتا ہوں سکون اور امن کا بھرپور امکان چھوڑ جاتا ہوں نہ بھٹکو گے اگر پکڑے رہو مضبوط ہاتھوں سے کلام اللہ کا یعنی یہ قرآن چھوڑ جاتا ہوں سلام اللہ پکڑے رہو مضبوط ہاتھوں سے کلام اللہ کا یعنی یہ قرآن چھوڑ جاتا ہوں یہ قرآن روشنی ہے راہ میں انسان کی سن لو اسی قرآن میں موجود حل سارے مسائل کا کلام پاک کو ہر حال میں تم مطبر رکھنا میری ہر بات کو تم لو دل سے بان کریں بہت اچھا بہت اچھا میں انسان ہوں میں انسان ہوں مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے میں انسان ہوں مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے خدا سے وصل ہی انسان کا اصلی ٹھکانا ہے میری سنس کا مقصد آگہی کی رہنمائی اور تمہاری زندگی کی راہ کو آسان بنانا ہے نبی کوئی نہ میرے بعد اب آئے گا دنیا میں نبی کوئی نہ میرے بعد اب آئے گا دنیا میں بڑھے جانا کتاب اور میری سنت کے سہارے تم جدھر اللہ کی مرضی قدم اپنا ادھر رکھنا میری ہر بات کو تم لوگ دل سے بان کرنا قیال انسار کا رکھنا یہی کہتا ہوں آخر میں قیال انسار کا رکھنا یہی کہتا ہوں آخر میں خلاف ان کے نہ کوئی بات جا پائے مہاجر میں کبھی بھی مو نہیں موڑا پرائز اور تعاون سے صحیح ان کی بھی شامل ہے سبھی مسلم آناسر میں صحیح سبھی مسلم آناسر میں قصور ان سے اگر ہو جائے پھر بھی دور مت کرنا قصور ان سے اگر ہو جائے پھر بھی دور مت کرنا بھلے کاموں پہ ان کی نیک نامی بھی ضروری ہے بھلے کاموں پہ ان کی نیک نامی بھی ضروری ہے یہ انساری ہمارے بھائی ہیں ان کی خبر رکھنا تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا مسلمانوں مسلمانوں ہمیشہ خود کو زی علم و خنر رکھنا مسلمانوں ہمیشہ خود کو زی علم و خنر رکھنا خدا کا نام اور اسلام کی امت عمر رکھنا